آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہونی والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے سکیم اور فروڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ شاپ آج کل سب سے زیادہ ایک فیمس ایک نیا فروڈ کرنے کا طریقہ نکلا ہوا ہے فیس بک پر یوٹیوب پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں اور تھگے جا چکے ہیں اس فروڈ کے مادیم سے فروڈ کے آئے کہ نٹراج پینسل پیکنگ جوب اس پرکار کے کافی سائیڈی ویڈیوز یوٹیوب پر فیس بک پر ڈالی جا رہی ہیں اور اس کے مادیم سے لوگوں سے پیسہ تھگا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس پرکار کے تھگی کے بارے میں پوری ڈیٹل میں جانکاری دینے والا ہوں کہ اس پرکار کے جو تھگ ہیں جو نٹراج پینسل پیکنگ جوب کے بارے میں بتاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ اس پرکار کے جوب کر سکتے ہیں جس میں پندرہ ہزار روپے سے لے کے تیس ہزار روپے مہینہ تک آپ پین پینسل کو پیکنگ کر کے جوب کر سکتے ہیں گھر بیٹے اور اتنا اماؤنٹ آپ کما سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹل میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کیسے جال رچتے ہیں اور کیسے کوئی بھی ان کے جال میں ان کے چنگل میں پھل جاتا ہے اور وہ دنہ دن ان کو پیسہ دیتا چلا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں پچھلے تین دن پہلے کی ایک لائف تھگی کے بارے میں پوری کمپلیٹ میں آپ کو جان کر ہی دینے والا ہوں ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کو تھکتے ہیں جس سے ان کے پورے پروسس کو جان کر آپ بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی جان پچھانے والے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان تک پہنچائیے جس سے اگر وہ بھی یہ سوچنا ہے کہ نٹراج پین پینسل پیکنگ جوب کو حاصل کر کے وہ پیسہ کما سکتے ہیں تو یہ سب بلکل فیک ہے ایک نیا طریقہ نکلا ہوا ہے پیسے کو تھگنے کا آپ کے اکاؤنٹ کو کھالی کرنے کا آپ کو سافدان ہونے کی ضرورت ہے آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ فیس بک پیچ کا ایک سکرین شوٹ ہے جہاں پہ آپ کو پورا ان کا جو ایڈوٹیزمنٹ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں یہ ویڈیو بنا کر سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ پیکچنگ کر کے اتنا روپے کما سکتے ہیں ایسا ہی ایک شخص نے ان کے کانٹیک نمبر پر کال کیا اور کال کر کر اس سے پوچھا کہ مجھے بھی یہ جوب حاصل کرنے ہے کیسے مل سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں 620 روپے کا پیمنٹ کیجئے گا یہ رجسٹرشن فیس رہے گی آپ کی 620 روپے کا میں آپ کو اسکرین شوٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر فون پے کے مادیم سے اس بندے نے 620 روپے ان کو ٹرانسفر کر دیئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا 620 روپے کا اماؤنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اب آپ کو نیکسٹ پیمنٹ یہ 620 روپے کی جو پیمنٹ ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پیمنٹ جو آپ نے 620 روپے کی ہے وہ آپ نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے اس کے لیے آپ کو ایک 21 روپے کا اماؤنٹ اور ہمیں ٹرانسفر کرنا پڑے گا جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اسی کیوار کوٹ پر ساری پیمنٹ ابھی جا رہی ہے 21 روپے کا پیمنٹ پہنچنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ آپ کو ایک 207 روپے کا پیمنٹ اور کرنا ہوگا جسے کہ آپ کے پروسس کو آگے بڑھا جا سکے اور وہ ٹھک بولتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کا ایک رجیسٹرشن کاٹ کو تیار کر رہے ہیں جیسے وہ کاٹ آپ کا تیار ہو جائے گا آپ کی ہمارے پاس 207 روپے کی پیمنٹ آ جائے گی ہم آپ کو آپ کا کاٹ آپ کو وٹس اپ کریں گے جہاں پہ آپ کی پوری ڈیٹیل ہوگی اسی کی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ان تھگوں نے اس کا آدھار کارٹ پین کارٹ بینک اکاؤنٹ ساری ڈیٹیل ساری ڈاکومنٹس ماغے تھے جو کہ اس بندے نے اپنے وٹس اپ کے مادیم سے اس کو سارا کچھ ٹرانسفر کر دیا جو کہ ایک بہت بڑا رسک والا کام ہے اور وہ جو ڈاکومنٹس اس نے شیئر کیے تھے وہ سارے کے سارے اور اتنا پیسہ تھگنے کے بعد بھی صرف اتنا ہی نہیں اس کے بعد وہ اس کو وٹس اپ پر لکھ کر بولتا ہے کہ آپ کا کارڈ ویریفکیشن پینڈنگ میں ہے کارڈ آپ کا جو آئیڈنٹی کارڈ ہے یعنی کہ جو جوب کارڈ ہے کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں وہ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کے کارڈ ویریفکیشن کے لیے ہم کو آپ کا اکیس سو ساٹھ روپے کا بیلنس چاہیے جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بندے نے لالچ میں آ کر جوب کی لالچ میں آ کر کیونکہ اتنی زیادہ بیروزگاری بڑی ہوئی ہے کسی کے پاس بھی میکزمم لوگوں کے پاس گاؤں دیہات میں کام نہیں ہے تو کام کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک گاؤں کے اندر پندرہ ہزار روپے کا منتلی اماؤنٹ یعنی کہ گھر بیٹے ایسا کوئی کام مل جائے جس کے مادے ہم سے پندرہ سے لے کے تیس ہزار روپے تک کی اگر آمدہ نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بھی اس کام کو کرنا چاہے گا تو صرف اسی لالچ میں آ کر اس نے 2160 روپے کا اماؤنٹ پھر سے بھیج دیا اس کے بعد اگر ہم اس کیلکولیشن کی کرتے ہیں تو یہاں پر 4908 روپے اس بندے کے پاس پہنچتا ہے تو اتنا اماؤنٹ پہنچنے کے بعد اس بندے نے سوال کیا کہ بھائی اب میں نے آپ کو اتنا روپے بھیج دیا ہے اب آپ میرے پاس مال بھیج دیجئے پیکنگ کرنے کے لیے کس پرکار سے پیکنگ کرنے پڑے گی کیا کام کرنا پڑے گا اس کا پورا پروسس آپ مجھے سمجھا دیجئے اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیدھا سالہ آدمی کسی بھی تھک کے چنگل میں جب بھج جاتا ہے تو دیرے دیرے اس سے پیسہ وہ نکلواتے رہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ان تھگوں نے پھر سے اسے ڈیمانڈ کی اور پیسے کی یعنی کہ 45 روپے کا اماؤنٹ اور مانگا گیا اور کہاں کہ 45 روپے کا اماؤنٹ ہمیں ٹرانسفر کیجئے گا یہ آپ کا لوجسٹنگ چارجز گاڑی کا چارج جتنا بھی مال ہم آپ کے ایڈرس پر آپ کا گھر پر بھیجیں گے اس کا یہ سب چارجز رہے گا یہ ون ٹائم فیس آپ کی رہے گی اس پرکار سے کچھ نہ کچھ بول کر وہ 4500 روپے اور اس سے لینا چاہ رہے تھے آپ کے آئے کہ جو آدمی بیروزگار اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے تو اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہوگا یعنی کہ 498 روپے کا اماؤنٹ اس نے بھیج دیا اب اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا اس کے بعد اچانک سے وہ بندہ میری شاپ پر آتا ہے جہاں پر میں اس کو ملتا ہوں اور ساری چیزیں وہ مجھ سے ڈسکس کرتا ہے اور جھٹ سے میں اس کو پہچا لیتا ہوں کہ بھائی تو تھگا جا رہا ہے جو بھی اماؤنٹ تو نے اس کیو آر کوڈ پر بھیجا ہے وہ سارا کا سارا فیک ہے یعنی کہ کوئی جو نوکری نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے سب بیکار کی چیز ہے کوئی بھی نٹراج کوئی بھی کمپنی اس پرکار سے آپ کو مال بھیج کر کوئی بھی جوب نہیں دے سکتی کوئی پیکچنگ نہیں ہوتی ہے یہ سارا کا سارا تھگی کا جال ہے اس ساری چیزیں میں نے اس کو بتائیں سمجھائیں تب اس بندے کو سمجھ میں آیا اس کے بعد اس نے جب ان نمبر پر کال کیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکرین شوٹ میں جو نمبر آپ کو دکھائی دی رہے ہیں ان سبی نمبر پر جب اس نے کال کرنے کی کوشش کی تو کوئی بھی نمبر سرویس میں نہیں تھا جب کچھ دیرے کے بعد نمبر اس کا لگ جاتا ہے تو اس بندے نے اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے تھگ رہا ہے میرے پیسے واپس کر اتنے میں ہی دوسری سائٹ سے جو لوگ تھگ ہیں وہ اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں اور اس کا فون کار دیتے ہیں اس کے بعد سے کوئی بھی نمبر ان کا نہیں لگتا ہے تو اس طرح سے نیٹراج پین پینسل پیکنگ جوب کے نام پر لوگوں کو تھگا جا رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے نہیں پکڑ رہی ہے تو اس طریقے سے لوگوں کو ہر دن لوٹا جا رہا ہے آپ کو بھی سافدان ہونے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی بچ جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوگا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں جو چانکاری میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل میں مت بولے گا تو چلی دوستوں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اکلی ویڈیو میں ایک نئی چانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جہیند